اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی مزمان ملیہ عائش پی اور اس وقت میں موجود ہوں الیکشن کمیشن پاکستان کے باہر جہاں پر ایک عمران خان کا مقابلہ پاکستان کی تقریباً تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جو عوان یہاں پر موجود ہیں ان کی کیا پوائنٹ او بیو ہے ان کا اپنینئر لیتے ہیں ان سے بان کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام یہ بہت بہت شکریہ آپ کی ایمیو لینے کا شکریہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں بیسکلی سکردو سے ہوں میں سکردو سے مارا تعلق ہے اچھا اور آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کو ہم تو جلسہ دیکھنے آئے پی ڈی ایم کا یہ جو بیانہ جو ہے وہ جمہوری پسند بیانہ نہیں ہے بلکہ لوگ اسی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی جو عمران خان کو سپورٹوں ہیں جلسے میں آنا ہر شہری کا رائٹ ہے تو ادھر بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سی امران خان کے سپورٹرز بھی آئے ہیں جلسہ بلکہ جی ہمارے سکردو جب آئے تھے تو بلاوز تھا اور مریم نواز کو دیکھنے کے ہزاروں لوگ آئے تھے لیکن ووٹر ان کے پھر بھی وہاں لگائی تھے مجھے میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے قیدت کو نہیں کر سکتے یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ایک بہترین حکومت چلا رہے ہیں لیکن امران خان ایسے حالات میں جس سے بہت رہا ہے اس میں بہت بہترین حکومت چلا رہے ہیں انشاءاللہ لوگ اسے بہتر توقع رہے ہیں اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان بہت بہترین حکومت چلا رہے ہیں لوگ بہتر توقع رکھتے ہیں پھر بھی آپ بیسی بسیدھوں سے دیکھیں آئے ہیں یقین ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ پاکستانی جلسہ دیکھنے کا کرنے کا حق جمہوریت دیکھنے آئین دیکھنے چل کرنا چاہیے ہیں ہمیں تو جلسہ دیکھنے آئے ہیں پیڑیاں کا بیانہ جو ہے وہ جمہوری پسند بیانہ نہیں ہے بلکہ لوگ اسی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امران خان کو سپورٹوں ہیں جلسے میں آنا ہر شہری کرائیڈ ہے تو یہ بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سی امران خان کے سپورٹیز بھی آئے ہیں جلسہ ملکہ جی ہمارے سکرون جب آئے تھے تو بلاو صاحب اور مریم نواز کو دیکھنے ہیں ہزاروں لوگ آئے تھے لیکن ووٹر ان کے پھر بھی وہاں غائب تھے تو یہ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے قیدت کو نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ جلزت کر سکتے ہیں لیکن امران خان ایسے حالات میں جس طرح بڑھ رہا ہے اس میں بہت بہت سکرون چلانے ہیں انشاءاللہ لوگ اسے بہت سکرون ہیں فضل رحمان صاحب کے سپورٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیویلین حکومت جو ہے وہ پاکستان میں کم رہی ہے مارشل لوگ بہت زیادہ رہا ہے میرا سوال سے بہتنا ہے کہ جب تک فضل رحمان صاحب حکومت میں رہے تب تک ان کو فوڈ سے بھی مسئلہ نہیں تھا ان کا مارشل لوگ بھی سارے جس جس سیٹ اپ کا وہ حصہ رہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا آج یہ ایک سوال ہے آپ اس کا کھل کر جواب دیجئے گا آج امیان خان کی حکومت کا اگر فضل رحمان صاحب حصہ ہوتے تو کیا اسی طرح تجاج کر رہے ہوتے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر مولانا فضل رحمان صاحب حکومت میں رہنا چاہیں سیلٹ کے چیر میرے کی پیش کشیں ان کو کی جا رہی ہیں یہ کس نے کی ہے؟ حکومت نے کی ہے اور بار بار حکومت کے وزراء مولانا صاحب کیوں جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سیلٹ کے چیئر میں پڑھیں اچھائیوں کے قانچے نے اس نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو گورنر بدھتے ہیں اے چلی کانچا ماشاءاللہ ان کا یہ کہنے جو کاناتے ہیں؟ مولانا صاحب کو کہا رہا ہے کہ آپ کو گورنر تھی صاحب کا گورنر بننے کی ستے ہیں مولان صاحب کو یہ چھوٹی بات ہے یہ اس بچے نے کہا ہے کہ میں آپ نے اس کے ساتھ ہم نے مقام صاحب کے ساتھ آیا ہوں یہ جی وائی کارنگی ہے میں جی وائی کارنگی ہے میں آپ کو یہ بتایا یہ مسلمی کارنگی ہے لیکن پھر بھی آپ ابھی تو ایک ہیں نا اس سے زیادہ پیشکشن ہوں رہے ہیں مسلمان یہی کہ آپ عمران خان دیکھیں میں آپ کو عمران خان کی جگہ آج ہے مولانا صاحب نے خود انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے بڑے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ عمران کی حمایت مخالبت نہ کریں ہم آپ کی ہر بات مینے کے لیے دیا مسلمہ وہ ہر بات کیا ہے ہر بات مجھے نہیں بتائی کہ نیب سوال نہیں کرے گی دیکھو نیب کو تو حق اس کی یہ نہیں بنتا کہ نیب اگر سوال کرتی ہے نیب بنایا ہے مشرم نیب اگر مجھے سوال کرتی ہے یہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب سے جب تک سوال نہیں پوچھیں گے تب تک میں جواب ہی دوں گی یہ کیا جواب ہوا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جس وقت میں بنا ہے ہم پہلے جس سے کہتے ہیں کہ یہ انتقامی ادار ہے چیک ہے تو اس کا مطلب ہے میری بات صاحب جب کوئی ادارہ میرے انتقام کے لیے بنے گا نہیں لیکن خاندور رحمان صاحب اس سارا ٹائم پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے بھائی بس ٹھیک ہے بھائی نواز شریف کے دور میں بھی احمرت لے گا پارلمانٹیرین کے پارلمانٹیرین ہونا ہونا ہے اب جب یہ آپ نہیں پتنے ہیں جب آپ اپنے نہیں ہیں مہت علمہ کہہ رہی ہیں کہ فاصل رحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ جماعت کے بات ہیں ادارہ میرے میں تو سوال کرتے ہیں یہی تو بات ہے فاصل رحمان صاحب سوال نہیں کرسکتے ہیں جب اختصاب پیدارہ ہوگا جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز شریف صاحب کے ایک سپورٹر جنہوں نے بڑا سٹکر بھی لگایا ہے میاں صاحب کا سڑکوں پہ گسیٹنے سے شروع ہونے والا سفر ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہنے والا سفر اب یہ کہاں تا کہاں پہنچا ہے کہ فضل رحمان صاحب آپ کی امامت کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ گسیٹنے کی بجائے ایک دوسرے کی گود میں کیا کہیں گے نہیں دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ان کو سڑکوں پیسیٹی کریں تب یہ لوگ حکومت میں تھے اور وہ دوسرے اپوزیشن میں تھے ٹھیک ہے نہیں شہباز شریف صاحب تب بھی ان کی وفاق میں حکومت نہیں تھی زرداری کی حکومت تھی وفاق میں وہ صوبے میں تھی ان کی لیکن وہ تھے تو سیاسی حریف تھے سیاسی حریف یہ جو ہے یہ نہیں ہو آرہا ان لوگے سے کوئر نہیں ہو آرہا ان لوگوں نے ان لوگوں نے کو سٹنٹ کی ہے سوال کے جو وہ بھی اپنی deal یہ لوگ یہ دیکھیں اگر چوری ان کی حسابت ہو جاتی ہے امران کو ان کو کہہ رہا ہے تو یہ اپنا جواب تھے امران خان کو بھی اپنا جواب نہیں امران خان نے تو سپریم کورٹ کو ایک ایک اپنی رسید دے دی نا سارا جواب دے دیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی لیڈر جو ہیں وہ کیوں انگلینڈ بیٹھے ہیں تک واپس نہیں آئے نہیں واپس آ جائیں گے لیکن ایک دو منت لگ جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ جیسی رپورٹ ہے آئی کی تو انشاءاللہ وہ بھی واپس ہیں کسی اس کی کانسی رپورٹ ڈیسٹ تو کرایا نہیں سوائے مطلب ہمیں ہسپیٹل کے علاوہ میاں صاحب ہر جگہ نظر آئے ہیں پچھلے سبا سال نظر آئے ہیں لیکن اب دیکھیں ہوتیلز میں نظر آئے ہیں وہاں خوری کرتے نظر آئے ہیں آپ لوگ سوال نہیں کرتے بطور پی ایم ایل این گارڈگیوز کے بھئی یہ کیا مزاق ہے نہیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے لیکن جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ادھر واپس آئیں گے اور وہ سب کو گائیڈ کریں گے سو کرپشن پر جواب دینے کی بجائے یہ جو اداروں پر حملوں والی بات ہے مزور ایمان صاحب اور نواز شریف یہ کیا ہے دیکھیں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کی اپوزیشن میں تھوڑا بہت لجو ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے کہ اداروں پر حملہ غلط نہیں کہنا چاہیے یہ خود ہمارے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے خود ہمارے ایک بہت بڑا ادار ہے جی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ خواتین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان سے ہم یہ ٹھیک ہے ان سے ہم سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ اس تحریک کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ بلاول کیوں نہیں آئے کیا مریم اور حضور ایمان صاحب سے اختلافات بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اختلافات نہیں ہیں ان کے اپی پی کے ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں اچھا تو آئے کیوں نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے کوئی مسروفیت اپنی ہو جاتی ہے پارٹیز تو الگ الگ ہیں جی پی ڈی ایم جو ہے جی دیموکریٹک پی ڈی ایم یہ تو اس لی ہے کہ ساری پارٹیاں ملکے ٹھیک ہے ان کا جو ان کا نظریہ ہے وہ ایک ہی ہے اچھا یہ بتائیں نظریہ تو ایک دم سے ایک ہو گیا ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ کسیٹنا تھا شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو زرداری صاحب کہتے تھے نواز شریف جو ہیں وہ ریاست کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے تو یہ کیسے ایک ساتھ ہو گئے یہ سیاست ہے سیاست میں کوئی کوئی ذاتیات تو نہیں ہوتی اچھا جب جو حکومت ہوتا پوزیشن جب تک تنگ کرتی اچھا تو اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ کسیٹ لیتے ہیں زرداری صاحب کو تو یہ ذاتی ہی نہ ہوتا اس میں کوئی کسیٹ لیتے ہیں تو پھر اب بھی کٹھے ہوتے کیونکہ جس نالائک اور ناہل حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کیا ایشو ہے آپ کو پہلے دن سے ہی ہے نا مستہ تو یہ کہ پہلے دن سے عمران خان کو تقریر بھی نہیں کرنے دی نا تقریر کرنی اس کو آتی نہیں تھی جو اس نے تقریر صاحب کو آتی ہے پرچیاں 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 پڑھ کے نہیں کرتے محکمہ بتا دیں جس میں اسے کوئی مطلب قابل اطرام ادھارے یہ بتائیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پرچیاں سے دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر نہیں کرتے پرچوں سے دیکھ کے پیپر رکھ کے پڑھنے اس میں کوئی قابل اطرام بات نہیں ہے ان کے کام تو دیکھیں آپ چھوٹی سی بات کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا نہیں تو میاں صاحب کو کرپشن پر جواب نہیں دینا چاہیئے تھا یہ بتائیں نہیں کوئی کرپشن نہیں کی پاکستان ان کو نا اہل کر چکی ہے کرپشن پر یہ جو سپریم کبرا ہماری ججز ہیں آج کال ہی کہہ سکتی ہوں یہ پھر وہ صحیح جاج نہیں ہے یعنی جو جاج میاں صاحب کے حق میں فیصلہ دے دے وہ ٹھیک ہے جو جاج میاں صاحب کی کرپشن پر فیصلہ دے انصاف دیں دوسرے ملکوں کی عدالتوں نے بھی فیصلہ برطانوی سالسی عدالت کا فیصلہ پتے ہیں کیا آیا ہے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے یہ جو سیتے اس میں سے بیس فیصد براؤڈ شیٹ کو دیا کیونکہ ان سے معایدہ تے ہوا تھا کہ جتنا پیسہ ہم کرپشن کا پکڑیں گے اس کا بیس فیصد آپ کو ملے گا تو میاں صاحب کی جو جو کرپشن کا پیسہ پکڑا گیا ہے آپ لوگ بحیثیت نون لیگ کارکنان آپ کا دل نہیں کرتا آپ میاں صاحب سے سوال کریں جی بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ سوال نہیں آپ کا ہوتا کہ ہم میاں صاحب سے سوال کریں میاں صاحب نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے برو سوال کریں آجا آخری سوال جسی نون لیگ دے نہ لو کے شین لیگ دے نہ لو کے شین دونوں کے ساتھ تو نون شین دونوں ساتھ تو ہے نہیں مریم بھی آپ کے ساتھ مل کے حمزہ زندہ باد کا نعرہ لگا ہے کیوں کہ چوہدہ کی مقابلے جو پاکستان طریقہ انصاف کا درنا تھا جب فسلیٹیز یہاں کی دیکھی جائے اور اس ٹائم کی دیکھی جائے اس ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کو چھلنگ بھی ٹیر کا سامنا بھی تھا لائٹ بھی بان کر دیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹس آن ہیں مرکس کی فسلیٹیز گورمنٹ دے رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اس طرح کا مجموعہ یہ نہیں ہے جس طرح کا ہونے چاہیے تک گیارہ پارٹیو کا مل گئے تو میں کامیابت اس کو نہیں کہوں گا بات ہے کہ ان کے بیٹھے ہوئیں گے اور عام لوگ پھر اسی طرح بھاگیں گے پھر نعرے لگائیں گے تو ان کے بیٹھوں کی بھی الیکشن ہو جائے آپ خاندانی موروسیت کے خلاف